یہ محفل، یہ اجتماع، یہ مجلس مصطفیٰ کی آمد کے لیے ہے ہمارے گھروں پہ جھٹا مصطفیٰ کی آمد کی خاتر ہمارے پچھوں اور پچھیوں کے ہاتھوں میں آئے مصطفیٰ کی آمد کے خاتر ہم اپنے گھروں میں فاتحہ خانی مصطفیٰ کی آمد کے خاتر ہم اپنے گھروں میں یہ کمکمے لگائے مصطفیٰ کی آمد کے خاتر ہماری مسجدیں سجی دیں مصطفیٰ کی آمد کے خاطر ہمارے مسجدیں علوہ آئے مصطفیٰ کی آمد کے خاطر یہ حق دنیا میں آئے مصطفیٰ کی آمد کے خاطر آرے سلوح مصطفیٰ نہ ہوتے تو یہ زمین نہ ہوتی مصطفیٰ نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتا مصطفیٰ نہ ہوتے تو شجرِ حجر نہ ہوتا مصطفیٰ نہ ہوتے تو خوشکتر نہ ہوتا مصطفیٰ نہ ہوتے تو پرخِ سبر نہ ہوتا مصطفیٰ نہ ہوتے تو شمشو عبر نہ ہوتا مصطفیٰ نہ ہوتے تو جنہ بشر نہ ہوتا مصطفیٰ نہ ہوتے تو انسان نہ ہوتا مصطفیٰ نہ ہوتے تو یہ دمان خائنان کی مخلوق ہے الکرز الاسوان نہ ہوتی عرش آزم نہ ہوتا زندرک مرتحہ نہ ہوتا جنی بھی چیزیں ہیں مصطفیٰ نہ ہوتے تو مصطفیٰ نہ ہوتے کوئی چیز نہ ہوتی اور آگے تو ترماتے ہیں مصطفیٰ نہ ہوتے آدم نہ ہوتا مصطفیٰ nemًا ہوتے اگرین در شیس نہیں ہوتے حضرت زکریہ نہیں ہوتے حضرت مصطفیٰ نہیں ہوتے حضرت روساء نہیں ہوتے حضرت ایک مصطفیٰ جاہن رحمہesc رہی آ severe دو حضرت جاکوب والیوسیم نہیں ہوتے مصطفیٰ نہیں ہوتے دو حضرت ازئل امبلہ حضرت ایسان کی تکھلیک نہیں ہوتی بطا جان چلا جس میں کی تکھلیک مصطفیٰ کے صدقے میں آسمان کی تکھلیک مصطفیہ کے صدقے میں مصطفیہ کے صدقے میں بطا متہ چلا کہ ہم دنیا میں آئے تو مصطفیہ کے صدقے میں آئے تو ہم پہ فییزہ یہ بھتنا ہے پرائمی کے شاہ میں دstersہ دے دیا تر ٹرپ د machine گیا دیا سنو پرائمی کے شاہ حر پرناتے ہیں موسیقی 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 اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے یہ تیر باتیں کروں گا اس لیے پہلی بات نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن قریب میں اپنے محبوب کو نور بھی کہا اپنے محبوب کو مدیر بھی کہا محبوب آئیے میں اس سے پہلی ایک اور بات بتا دوں کہ آج ہماری گھروں پہ جھنڈیاں لگتی ہے آج ہم جروس نکال کے ہیں آج اپنے بچوں کے سینے میں مصطفیٰ کے عشق کو دارتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہیں سے چھنڈا کا ثبوت ہے کہیں سے جروس کا ثبوت ہے کہیں سے ملاد کا ثبوت ہے کہیں سے پائدائش مصطفیٰ کے اوپر خوشی منانے کا ثبوت ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مصطفیٰ میں نے ان سے کہا آرے تو بھائی عدب گونا تجھے بتا ہی نہیں یہ اس رات میں کون آیا تجھے بتا ہی نہیں اس رات میں کس کی آمد ہوئی تجھے خبر ہو نہیں اس رات میں کون تشریف لائے سنو اور دوہا کا چہرہ والا اس رات میں کون تشریف لائے دوہا کا چہرہ والا آگیا واللائب کی ذنف اپری والا آگیا وما رمیتہ ایز رمیتہ کی ہاں کے والا آگیا ما زادر پسروں وما تلہ کی آنکھیں والا آگیا ما جب جب عنی الحوا کی زمان والا آگیا وما ارسلنا کا ایلا رحمت اللیل آلمین کی رحمت والا آگیا وعنف الرحیم کی رحیم آگیا اور سرادے مستح سرسلہ جانے نیر کی ونیر بھن کر نشریف لے آئے وہ مصطفیٰ جب آمنا کی قود میں مصطفیٰ جانے رحمت کی آمد ہوئی اگر تُو قرآن پر آہتا تو تُو اعتراض نہ کرتا اگر تُو قرآن کی ورنگ کردانی کی موہتی تو تجھے اعتراض کرنے کی مبت نہ آگی میں کچھے احمد رضا کے ایک شہر میں سمجھا گے پرائنی کے شاہ پکا رکھتے ہیں یا رسول اللہ بے شہد مزدر شفاعت کاسونا کو جائیں گے آپ رہے پہ جائیں گے ہم کو حسا پہ جھنک جائیں گے اور تم نکل جانے کی جائیں آہتن آنکھوں سے ہم سے پیاسے کے لیے ہم سے پیاسے کو وہ ہم نے دامن میں چھکتے آئے تکبیر دار رسالت سسن کے عالی حضرت حصرین ملاد النبی بہتار کی آمد بہتار کی آمد بہتار کی آمد بہتار کی آمد تو میرے آقا کتنے حصیل ہے میں آپ کو بتا دوں حدیث پاک میں ہے اللہ تبارک مطالعہ نے اپنے محبوب کو نور بھی کہا اپنے محبوب کو نونیر بھی کہا آخر نور اور مونیر میں فرق کیا ہے نور بھی کہتے ہیں روشن کو نونیر بھی کہتے ہیں روشن کو لیکن سنو نور وہ ہے جو خود روشن ہو اور مونیر وہ ہے جو اس سے لگ جائے وہ بھی دور بن جائے مونیر وہ ہے جو اس سے لگ جائے وہ بھی نور بن جائے اب اتراز ہوتا ہے اگر مصطفیٰ مونیر ہے تو مصطفیٰ نے اپنی بکر کو کتنا چنکایا اگر مصطفیٰ مونیر ہے تو عمر کو کتنا چنکایا عثمانی زنورائی کو کتنا چنکایا ملنہ علی کو کتنا چنکایا حضرت سادو سعید کو کتنا چنکایا حضرت ابھی اپیدائی بن جررہ کو کتنا چنکایا حضرت سالی بن ابھی یقاس کو کتنا چنکایا اپنے جانے سار صحابی کو کندرہ چمکایا اپنے ازواجی من دہرات کو کندرہ چمکایا میں نے کہا اے بھائی اندک پہلا تو عمر کی بات کرتا ہے تو ابو بکر کی بات کرتا ہے تو مولا علی کی بات کرتا ہے تو اسمانے زمین کی بات کرتا ہے تو مولا علی کی بات کرتا ہے تو اسمانے زمین کی بات کرتا ہے سن میرے مصطفیٰ کی شار یہ ہے اگر میرا محبوب اگر لگوی کو چھو دے تو اس کے اندر بھی نور پیدا ہو جاتا لکڑی کو چھو دے لکڑی کو چھو دے تو اس کے اندر بھی نور پیدا ہو جائے ماشد اس کے اندر کیا حسین وہ نور ہے میرے آقا کی وہ نیر ہے اب آئیے میں آن کو اچھا ایک مرتبہ خلابی کا سمور دیتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں ہوا میں لہا کر کر ایک پتہ بھی سے کھڑا ہو اور نعرہ لگائے سرکار کی آمد کا نعرہ لگائے اگر کوئی بندہ ہے جو اس سرکار کی آمد کا نعرہ لگائے تو ایک مرتبہ خلے ہو کر نعرہ لگائیے کوئی بندہ ہے اللہ علیہ وسلم 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 اگر آپ کو بہتے ہیں اچھے گئے نا اب میں اپنے ماں پہنو سے بات کیا دو تاکہ سب جی نجاز کو خریب دائی کہ میں آگے بھر ہوں میرے آقا فرماتے ہیں جب میرے آقا میراج میں تشریف لے گئے تو جہنم میں عورت سے زیادہ دیکھا اس کی حدیث ہے اس کی حدیث کو امام بغاری نے بھی نکل کیا ہے اور اس کی حدیث کو حضرت امام بہتی نے بھی نکل کیا ہے آقا فرماتے ہیں میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورت کو دیکھا سب سے زیادہ عورت کو دیکھا وجہ کیا ہے میری ماں اور بہرو وجہ یہ ہے کہ آج ہاں دین سے دور ہو گئے ہیں آج ہاں فاطمہ کی صیرت سے دور ہو گئے ہیں آج ہاں مصطفیٰ جان رحمت کی پیٹی کی طریقے سے دور ہو گئے ہیں اگر تم مصطفیٰ کی پیٹی کے طریقے کو اختیار کرے قسم خدا کی تمہارا ٹھیکانہ چندت ہو جائے گا ادھر میرا موضوع نہیں تھا لیکن میں ایک مجاز بنانے کے لیے آپ کو دوچہ دیا آپ توجہ سے سنے گے نا ایک مطمئن ہاتھوں کو ہوا میں رہا کر بولے یارے سنے گا مرزو اللہ میں کہہ رہا تھا کہ مصطفیٰ اتنا حسین کوئی نہیں کوئی نہیں اور مصطفیٰ کے جسم سے خوشبو بھی آتا ہے اور مصطفیٰ کے جسم سے آنے والی خوشبو کی طرح کوئی خوشبو نہیں کوئی خوشبو نہیں میں آپ کو بتا دوں میں اکثر اختلافی تقریر کرتا ہوں حضرت سمجھتے ہیں لیکن میں آپ حضرات کے نجاز کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا ہوں میرے آقا کیا جسم سے خوشبو نکلتا تھا خوشبو بھوٹتی تھی میرے دکھائی اس پر تو مسلم شریف کتاب علم کی حدیث پاک ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھا تھا اچانک میرے آقا اٹھے اور اٹھنے کے بعد آپ تشریف لے گئے مجلس سے اور تشریف لے گئے مجھے حیرہ اب کافی دیر ہو گیا میرے آقا مجلس میں نہیں آئے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں مجھے ڈر ہوا مجھے خاف نہ ہی کھوئی کہ کہیں میرے آقا کو کوئی کافی تکلیف نہ پہچا دے کہیں میرے آقا کو کوئی کافی تکلیف نہ پہچا دے اے میرے ملت کے نوجوان ہو اے میرے ملت کے نوجوان ہو اے میرے من اللہ اے قوم مسلم کے وفاظ شعار ہو کان کھوڑ کر سن دے اگر رتے ابو حریرہ فرماتے ہیں جب میرے آقا مجلس سے لٹھے اب ان کا تشریف لے گئے میرے دے میں خاف ہوا کہ کئی کوئی کافی میرے آقا کو تکلیف نہ پہچا دے لیکن اے قوم مسلم کے نوجوان ہو تم کس کفر میں سولے ہوئے ہو تم کس کمرے میں سولے ہوئے ہو تمہارے چہرے غر فکر پر کون سا پردہ پڑ چکا ہے اب جہاں مصطفیٰ کے چونس ساتھ پر حملہ ہوتا ہے تمہاری آواز نہیں ارتی مصطفیٰ کے طریقے پر حملہ ہوتا ہے تمہاری آواز نہیں ارتی مصطفیٰ کی سو عوض واج متحر آپ پہ ہمرا ہوتا ہے تمہاری آواز نہیں روپتی وجہ یہی ہے کہ اب مصطفیٰ کے صیرت سے پور ہے اور اچھت ستیر ہم مصطفیٰ کے قریبے سے قریب ہو جائے گے تو اللہ تمہارے مطالعہ مجھے اس قدر توفیق دے گا اور توفیق دینے کے بعد ہم گستاخ رسول کو کہہ سکتے ہیں گستاخ رسول کو یہ پرمالہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر تم مطمئنی زمان مصطفیٰ کے خلاف کھلے گی تو وہ گوہ میں رہنے کے قابل نہیں بلکہ بار آگے بار اللہ سبحان اللہ بار سبحان اللہ یہ تکبیر لارہ بار بار سالک یا رسول اللہ سہید ملاد النبی دن آواز اور قیامت برہاوہ اور قیامت برہاوہ اور قیامت برہاوہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں اچانک میرے آقا مجلس سے تشریف نے گئے گئے مجھے خاف ہوئی کہ کہیں میرے آقا کو کوئی کافر تقریب میں پہچا دے میں آقا کو دھونڈتے دھونڈتے میں آقا کو گلی گلی کچھوں کچھوں میں تلاشا لیکن میرے آقا کے کہیں پتہ نہ چلا اچانک میں ایک انسار کے باغیچے کی طرق گیا اچانک آجا گانسار کی باغیچے کی طرق گیا باغیچے میں جانے کے بعد مجھے محسوس ہو گیا کہ آقا اسی کام میں تشریف فرما لیکن آقا اسی مارے میں تشریف فرما ہے حضرت ابو حریرہ سروہتے ہیں میں اس باگی چن میں داخل ہونا چلیے دروازہ تلاشا میں اس باگی چن میں داخل ہونا چلیے دروازہ تلاشا لیکن کہیں دروازہ نہیں ملا جب میں اس باگی چل گا اس کی دیوان اتنی لمبی تھی کہ میں چھلان لگا بھی نہیں سکتا تھا حضرت ابو ہو رہی گا فرماتے تھے فرماتے ہیں کہ اچانک مجھے ایک نالے پہ نظر پڑی جس نالے کے پانڈالے کا پانی ایک گھوے سے نکل کر اس باگ کے بیچ میں داخل ہوتا تھا مجھے اس باگ اور سوالے پہ نظر پڑی حضرت ابو ہو رہی گا فرماتے ہیں کہ میں اس باگ ریچے اس نالے کے اندر اپنے زمین پہ گھسے دا اور اپنے جسم کو گھسے دا اور اپنے جسم کو گھسے دے ہوئے اس نالے سے ہوتے ہوئے باگ ریچے میں تاخل ہوا اچانک میں نے مصطفیٰ جی چہرے کی زادت کی مصطفیٰ جی چہرے پہ زادت کی ایک ایک تکتی نکال کے سبنے مجھے مسلمان وہ کام کھول کر سنگا میرے اماقہ کا گناہ حضرت ابو ہو رہی گا فرماتے ہیں کہ میں جو محسوس ہوئی کہ آقا اسی باگ میں ہے تب میں اس باگ میں داخل ہوا آخر محسوس کیسے ہوئی پتا کیا چلا اب مصطفیٰ کا غرام اپنے آقا پہ خوشب سے پہچار لیا کہتے تھے مصطفیٰ کا غرام اپنے آقا سے خوشب سے پہچار لیتے تھے اب یہاں میں ذہن کو قریب کرنے کی گوشش کرنا ہے کہ پاگی چاں گلگ ہے حدیث سن پاک میں پاگ کا لگ ہے پاک میں گلاب کا پھل بھی ہوگا پاک میں چلے دی کا پھل بھی ہوگا پاک میں گیندہ کا پھل بھی ہوگا پاک میں دگر پھولے بھی ہوگی پاک میں راک رانی پھول بھی ہوگی دگر پھولے پاگ میں ہوتے لیکن حضرت ابو حرائیدہ فرماتے ہوئے مجھے مصطفیٰ کی آقش کو محسوس ہوئی وہی بطا کا جلا گلاب ہوتے ہو مجھے دنہ ہوتے ہو انہیں چلے نہیں ہوتے ہو راب رانی ہوتے ہو دنیا کے کوئی بھی پھول ہو ہر خوب سے زمدہ مصطفیٰ کی خوشبو میں خوشبو مالاللہ مصطفیٰ کی خوشبو ہے مصطفیٰ کی خوشبو ہے تقیدہ پرائیدہ کے شاہ او مام نحمد رزا خان پرائیدہ کی سلزمین پر بیٹھ کر لیٹو دو ہوئی جنائی پر بیٹھ کر اپنے قلب کو حرکت دیتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں سرطا باقت مہتنے سلطان زبر بھول رب بھول کے ہر بھول سکر بھول پر بھول ان کا پی ہمارے کو ہلائے نہیں بھلتا تم چاہتے ہو جائے ابھی گوہے میں ہر بھول ماللہ ہو جو مل جائے میرے گل کا پسیدہ مانگے نے کبھی اپنے بھول چاہے